ہیلو فرین ویلکم ٹو آور چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے جمونہ کی جیون کہانی کے بارے میں تو چلیے اس ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں اس کے جیون کے کچھ خاص باتوں کے بارے میں جمونہ کے جنم ورطمان کرناٹک کے ہیپی میں کنر بھاسی ہے نیپنی سری نیواس راو اور تیل کو بھاسی ہے کوسلی دیوی کے یہاں تیس آگز تونے سو چھتیس کو ہوا تھا اور ان کا نام جنہ بائی رکھا گیا تھا اس کے پتا ایک مادب برہمن تھے جبکہ اس کی ماں ایک ویسے تھی جمونہ آندر فردیس کے گنٹوٹ جیلے کے دگی رالہ میں پلی بڑی اس کے پتا حلدی اور تمباکو کے ویویسائے میں سامل تھے اور جب وہ سات سال کی تھی تب ان کا پڑیوار وہاں چلا گیا جب ساویتری دگی رالہ میں ناٹک کر رہی تھی وہ جمونہ کے گھر رہتی تھی بعد میں ساویتری نے جمونہ کو فلم میں کام کرنے کے لئے آمنتریت کیا انہوں نے سولے سال کی عمرے میں فلم میں نائکہ کے روپ میں ابھی نے کرنا شروع کر گیا جمونہ اسکول میں اشتے سو آرٹسٹ تھی اس کے ماں نے انہوں نے گائن اور ہارمونیم سکھایا انہیں سو باؤن میں انڈین پیپلز تھیٹر ایسو سین کے ڈاکٹر گڑی کی پتی راجہ راؤ نے ان کا اشتے سو ماں بھومی کا دیکھا اور انہیں اپنی فلم پتلو میں ایک بھومی کا کی پیسکس کی جب انہوں نے تیلگو اور انہے دکچین بھارتی بھاساؤں میں ایک سو آلٹھاننبے فلموں میں کام کیا انہوں نے ہندی فلموں میں بھی ابھی نے کیا ملان انہیں سو سرسٹ کے لئے سروسرشت ساہیک ابھی نیتری کا فلم فیر پروسکار جیتا مول تیلگو فلم موگا منسولو سے اپنی بھومی کا دوڑائی جب انہوں کو کئی سارے فلم فیر ایبارڈ ملے جس میں سروسرشت فلم فیر پروسکار ملان فلم کے لئے ملا تھا تو دوستو اج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیب لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تتہا اس چینل میں میں نے رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں تھائیکٹو فر واشنگ دس ویڈیو